باز بولتا ہے پانچ پوائنٹس میں پہلا لیسن ایگل فلائی الون باز اکیلے اڑتا ہے اور دوسرے پرندوں کے مقابلے سب سے انچائی پر اڑتا ہے باز ہمیشہ اکیلے اڑے گا لیکن کبھی بھی چڑیا اور چھوٹے پرندوں کا ساتھ نہیں دے گا اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چھوٹی سوچ والے لوگوں سے دور رہو اور اکیلے رہو یہی وہ ٹائم ہے جب خود کو جاننے کا اصلی موقع ملے گا دوسرا لیسن ایگل نیور ٹرن بیک باز کا ویجن بہت زیادہ کلیر اور سٹرانگ ہوتا ہے وہ اپنے شکار کو پانچ کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور ایک دفعہ جب اس کو اپنا شکار دیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد راستے میں چاہے کتنی ہی مشکلے کیوں نہ آئیں وہ اپنے شکار کو پکڑ کر ہی دام لیتا ہے اس سے بھی ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ اپنا ویجن ہمیشہ کلیر رکھو اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو پیچھے مت ہٹو تیسرا لیسن ایگل آلویز ایٹ فریش باز کبھی بھی مری ہوئی چیزوں کا گوشت نہیں کھاتا وہ ہمیشہ زندہ چیزوں کا شکار کرتا ہے اور اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو ہمارا پاسٹ ہے وہ مر چکا ہے تو اپنے اس مرے ہوئے سڑے ہوئے پاسٹ پر دھیان مت دو اور اپنے آنے والی تازی فریش زندگی پر دھیان لگا تمہارے پاسٹ کی پرانی یادیں جو تمہیں تنگ کرتی ہیں انہیں وہی رہنے دو جہاں ان کی جگہ ہے اور تمہارے پاسٹ کی جگہ صرف اور صرف تمہارے پاسٹ میں ہے اسے اپنے پریزنٹ میں جگہ مت دو کیونکہ اگر ایک بار تمہارا پاسٹ تمہارے پریزنٹ میں شامل ہو گیا تو تمہارا پاسٹ تمہیں کبھی پریزنٹ میں رہنے نہیں دے گا ماضی میں تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیوں نہ ہوا ہو اسے اپنے حال پر حاوی مت کرو اور اس باز کی طرح بنو جو کبھی بھی مرا ہوا گوشت نہیں کھاتا چوتھا لیسن ایگل آلویز انجوائے بیڈ ویڈر جب آندھی طوفان آتا ہے تو باز بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے جب بارش آتی ہے تو سارے پرندے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن باز کو بڑا مزہ آتا ہے جب تیز ہوایں چلتی ہیں تو باز ان ہواوں کا سہارا لیتے ہوئے تیزی سے اوپر اڑتا ہے اور اڑتے اڑتے اتنا اوپر اڑ جاتا ہے کہ بادل بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ مصیبت میں اپنے لیے مزہ ہوں گے اور موسن نکوی نے ایک بار کہا تھا کہ جن کو طوفان سے علجنے کی عادت وہ موسن ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں تو اس باز کی طرح تمہیں بھی کبھی برے وقت سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ جس دن تم مشکلوں سے گھبرانا چھوڑ دوگے اسی دن ساری مشکلے تمہارے نیچے ہوں گی اور تم ان کے اوپر ہوگے باز اپنے گھونسلے میں سے سافٹ گھاس نکال دیتا ہے تاکہ باز کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس میں کمفرٹیبل نہ ہو کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ کمفرٹیبل ہو گیا تو ساری زنگی وہ وہی رہنا پسند کرے گا باز ایک پرندہ ہے لیکن پھر بھی اسے پتا ہے کہ لیکن ہم تو انسان ہیں اور انسان ہونے کے باوجود کئی سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں اور اس ویڈیو کے آخر میں علامہ اقبال کا ایک شیر شامل کروں گا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیان